تو ہیلو میسٹیڈیاس بک میمبرز میں ہوں آپ کا دوست مونو اینڈ ویلکم ان میسٹیڈیاس بک چینل تو کیسے ہیں فرنڈز آئے ہوپ آپ سب لوگ بڑی آئی ہوں گے دا راک نے رومن رینز کو ہڑکایا کس تاریخ کو ہونے والا ہے ہیلی نے سیل دوہجار بیس اور کب سے شروع ہونے والا ہے ڈراف سب کچھ جانیں گے اس خاص انک میں تو دیر کس بات کی بینہ دیر کیے سیدھے کھولتے ہیں میسٹیڈیاس بک کو سب سے پہلے چرچہ کرتے ہیں دا راک کے بارے میں کلیس آب چیمپئنس میں رومن رینز نے جے اوسو کو ہرا دیا اور اپنی یونیورسل چیمپئنسپ کو ڈیفینڈ کر لیا تھا یہاں پر ہمیں رومن رینز کافی خطرناک روپ میں دکھائی دیئے جیت کے بعد انشٹاگرام پر رومن رینز نے ایک پیچر پوشٹ کیا تھا یہاں پر رومن رینز نے اپنے آپ کو ٹروبل چیف بتایا اس فوٹو کو دیکھ کر دا راک بھڑک گئے اور انہوں نے رومن رینز کو ہڑکایا دا راک کا کمنٹ آپ ساپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو دا راک کے کمنٹ آنے کے بعد فینس کے مند میں کئی طرح کی افوائیں چل لئی ہیں دا راک اور رومن رینز کے میچ کی افوائیں تو پچھلے کئی سالوں سے چل لئی ہیں کئی ایسی ریپورٹس بھی سامنے آگئی ہیں دوستو جس میں ساپ پتا لگ رہا ہے کہ اگلے سال ریسلمانیا 37 ہالیوڈ میں ان دونوں کا مقابلہ ہونے والا ہے راک کے کمنٹ کے بعد رومن رینز نے اپنی یہاں پرتیکریا دی یہاں پر رومن دا راک کو ریسلمانیا کی اور عصارہ کر رہی ہیں دوستو تو کہیں ایسا نہ ہو کی ریسلمانیا میں دا راک اور رومن رینز کے بیچ مہا مقابلہ دیکھنے کو ملے یہاں سال بھی جانے والا ہے اور اس کے بعد رویل رمبل آئے گا اور اس کے بعد سیدھے ریسلمانیا ایسے میں کمپنی والے صحیح موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں بھی کہا جا رہا ہے دوستو کہ دا راک کو ایڈوانس میں پیمنٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ریسلمانیا 37 ہالیوڈ میں ہو رہا ہے دا راک ہالیوڈ کے سب سے بڑے ایکٹر ہیں ایسے میں دا راک وہاں آ جائیں گے تو کمپنی والوں کے لیے خوب منافع ہے ہمیں پتا ہے کمپنی والے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے ایسے میں وہاں یا موقع بلکل نہیں گوائیں گے وہیں بات کریں ناومی کی تو رومن رینز نے یونیورسل چیمپینسپ ڈیفینڈ کرنے کے بعد انشٹاگرام پہ اپنی تصویر ڈالی تھی جس سے ناومی کو بھی بہت برا لگا ناومی نے یونیورسل چیمپین کو نردئی کہا کلیس آف چیمپینس میں رومن رینز نے جے اوسو کو جم کر کوٹا تھا بعد میں جمی اوسو بھی رنگ میں انہیں بچانے آئے تھے ناومی رومن رینز کی بھابی لگتی ہیں دوستو اور ان کے پتی کو رومن رینز نے جم کر دھون ڈالا ہے اس وجہ سے انہوں نے یہاں پرتکریہ دی جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کئی بار ایسی استطیتیوں میں یہاں بھی دیکھا گیا ہے کہ مہیلہ سوپر اسٹار رنگ میں آ کر پورو سوپر اسٹار کو تھپڑ تک مار دیتی ہیں اب پوری سمبھاؤنا ہے دوستو کی آنے والے سمیہ میں ناومی رنگ میں آ کر رومن رینز کو تھپڑ رسید دیں خیر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا چلیے آپ چرچہ کرتے ہیں ہیلی نے سیل کے بارے میں کلیس آف چیمپینس کا ساندار طریقے سے سماپن ہو گیا ہے دوستو اب جو اگلا پی پی وی ہے اس کا کمپنی والوں نے اوفیشلی روپ سے اعلان کر دیا ہے جو ہوگا ہیلی نے سیل پی پی وی اب یہ کب ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس بار ہیلی نے سیل کا آیوجن 25 اکٹوبر 2020 کو ہوگا یہ ایموے سینٹر سے آیوجیت ہوگا دوستو اور تھنڈر ڈوم کے ساتھ ہوگا اب تھنڈر ڈوم میں آپ کو کیسے جانا ہے اس پر پہلے ہی ویسیس ویڈیو بنا دیا گیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ایک بار جا کے جرور دیکھئے گا ہیلی نے سیل پی پی وی کافی خطرناک پی پی وی ہوتے ہیں دوستو کیونکہ یہاں پر سوپر اسٹارز کو کافی زیادہ خطرہ بھی ہوتا ہے اس سال ہیلی نے سیل کے لیے فنڈ بنام ویلو والے میچ کارڈ کے بارے میں افوائیں جو رو سورو سے چل لئی ہیں ویسے ابھی تک کوئی بھی آدھیکارک روپ سے میچ کارڈ ایناؤنس نہیں کیا گیا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں ڈرافٹ کے بارے میں آپ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ مونو بھائی کب سے ڈرافٹ شروع ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کمپنی والوں نے اس ماملے میں پہلے ہی اوفیشلی ایناؤنس کر دیا تھا اس بار ڈرافٹ ہوگا دوستو فرائیڈے اکٹوبر 9 تاریخ سے اس دن سمیک ڈاؤن ہے اس دن سے ڈرافٹ چلے گا سیدھے منڈ اکٹوبر 12 تک 12 کو منڈے نائٹ رو تک تو فرینڈز آپ تاریخ نوٹ کر لیجئے اکٹوبر 9 سے اکٹوبر 12 تک ڈرافٹ چلنے والا ہے اور آپ اس دن سو کو مس مت کیجئے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کون سوپر اسٹار کہاں جانے والا ہے وہیں بات کریں بیشٹ یعنی بروک لیسنر کے بارے میں تو بروک لیسنر کے بارے میں ایک بہت بڑا رومر ہاتھ لگا ہے دوستو سوستروں سے خبر ہاتھ لگی ہے دوستو کہ WWE والوں نے لیسنر کو ناراج کر دیا ہے اور اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں UFC پریزیڈینٹ ڈانا وائٹ لیسنر کو فل ٹائم کے روپ میں UFC میں لانا چاہ رہے ہیں ساتھی یہ افوا بھی ہے دوستو کی UFC پریزیڈینٹ ڈانا وائٹ کی طرف سے بروک لیسنر کو موٹی رقم کا کانٹریکٹ آفر کیا گیا ہے پر ابھی تک UFC کی طرف سے کوئی بھی آدھیکارک بیان نہیں آیا ہے جہاں یہاں پروف ہوتا ہو کہ لیسنر نے UFC جوئن کر لیا ہے وہیں پال ہیمن کا ابھی بھی WWE میں رہنا یا درسارہ ہے دوستو کی بروک لیسنر ابھی بھی کمپنی والوں سے اتنا زیادہ بھی ناراج نہیں ہوئے ہیں پال ہیمن لیسنر کے ایک خاص آدمی ہے ان کا کمپنی میں رہنا بہت سارے سوال اٹھا رہا ہے ایسے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا دوستو کی لیسنر نے کمپنی چھوڑ دیا ہے یا پھر انہوں نے UFC جوئن کر لیا ہے ابھی تک کوئی بھی ٹھوس پرمان سامنے نہیں آیا ہے اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے امید لگائی جاری ہے کہ لیسنر کمپنی کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ تھے دوستو کچھ خاص نیوز اپ ڈیٹس اور رومرز امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک سیئر اور چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا جلد ملتے ہیں تب تک رکھئے اپنا خیال میں مولو لیتا ہوں آپ سبی سے ویڈا نمسکار